اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں موجودہ کسی فرقے میں ایک آدمی اگر کسی فرقے میں کوئی اس کو وہ نہیں ہے ان سے تانگ ہے کیونکہ یہاں تو باکستان میں چارہ طرح کے فرقے ہیں کوئی کدھر کہنچ رہے کوئی کدھر کہنچ رہے کچھ معلوم نہیں کون سچا ہے اور جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ ہے کہ چلو ایک جماعت تو ہے میں لوگ ان کو جھوٹا گئے میں نے کہہ سکتا کیونکہ یہ میرا اللہ کو پتا ہے اور فیصلہ اس میں کرنا ہے لیکن اگر کسی جماعت میں بھی آدمی نہ ہو تو اس کو کون سی رسی ہے یعنی اللہ کی جو رسی ہے کہ اللہ کے رسول اس کی کتاب اور اللہ کے عبر جیسے ایمان ہے ہم لوگوں کا تو اگر اس کو وہ کسی راستے میں اس کو چلو چیئے مثلا اس کا کسی جماعت پر وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی خان صاحب بلکل جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گئے اور تحیر ندیم صاحب سے درخواست کرتے ہیں اس کا جواب اصل میں غلف رات خان صاحب نے اپنے سوال میں جواب دے دیا خان صاحب ایسے ہی کرتے ہیں سوال میں جواب دے دیا اور انہوں نے شاید اس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اگر نہیں اشارہ کیا تو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب آج سے چلست سال پہلے دے دیا آنزور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اسلام کے بعد جو آنے والے زمانے ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے تو خیر کا بھی ذکر کر رہے تھے شہر کا بھی ذکر کر رہے تھے اور صحابہ آپ سے پوچھتے چل جا رہے تھے کیا اس خیر کے بعد کوئی شہر ہے یا اس شہر کے بعد کوئی خیر ہے تو اس سارے ذکر میں حضور نے یہاں تک ذکر کیا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے اور یہی وہ صورتحال ہے جس کا گلفراز خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دے رہا ہے اور اس کو جہنمی قرار دے رہا ہے اور کسی کو اتمنان نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائے تو ایسی حالت میں ایک صحابی نے بھی یہ پوچھا کہ اگر مجھے میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں تو آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تلزم جماعت المسلمین اوہ امامہ کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ جا کے مل جانا اب آگے اس شخص نے پھر سوال کیا صحابی نے پھر سوال کیا کہ اگر اس وقت کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا امام بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں تو حضور نے فرمایا پھر سارے فرقوں سے علیدہ ہو جاؤ اور چاہے کسی درخت کی جڑوں کے ساتھ کاٹ کر کہ تمہیں کھانا پڑے اور ادھر ہی رہنا پڑے علیدہ ہو کے تو علیدہ رہنا سارے فرقوں سے علیدہ ہو جاؤ اسی میں آفیت ہے لیکن آپ کو تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جماعت احمدی ایک جماعت ہے اور ادھر خلیفہ اور امام ہے بلکتہ ہے سب بعض ایسے فرقے جنہوں نے اپنا نام الجماعت رکھا ہوا انہیں بھی جمعیت کی نعمت نصیب نہیں ہو سکتا آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا اس کا امام قرار دیا بلکہ کہ ایک امام ہے اور اس کے اشارے پر اٹھنے اور بیٹھنے والی ایک جماعت ہے اور یہ واضح طور پر جماعت احمدی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کے سوال میں بھی اس کا جواب تھا اور آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پوری وضاحت فرمائی ہے میرے خیال ہے اس میں آپ کے لئے کافی جواب ہے بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ لینجی خان صاحب جزاک اللہ آپ کا شکریہ فون کرنے کا بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے آپ کے سوال کا جواب بھی تاہیے ندیم صاحب نے بڑا اچھا مختصر جامعہ دیا مجید آمی صاحب بھی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ نہ ان کی مانیں نہ ان کی مانیں خدا اور خدا کے رسول کی مانیں خدا اور خدا کے رسول کی جب مانیں گے جیسا کہ نمطحر صاحب نے مضاحت کی ہے آلٹی میٹلی آپ کو جماعت ایم جی کی طرف ہی آنا پڑے گا اور کوئی رستہ کوئی نہیں ہے خدا اور خدا کے رسول نے یہی رستہ اس زمانے کے لئے دکھایا ہے اسی جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے اس جماعت کی امام کی طرف اشارہ کیا ہے تو خدا اور خدا کے رسول کی بات مانیں بہت شکریہ جی چھوٹی سی بات یاد آگی پہلے سوال کے تعلق میں